موسیقی ویکم بیک دکوڈرز تو گائز آج پھر اپنی سیریز آفس آٹومیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو لاسٹ ٹو کلاسز میں سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے انٹروڈکشن دیکھا تھا آفس آٹومیشن کا پھر ہم لوگوں نے ایم ایس ورڈ کو سٹارٹ کیا تھا پچھلی لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا انوائرمنٹ آف ایم ایس ورڈ اور آئی ہوپ میں نے جو آپ لوگوں کو کام بتایا تھا آپ لوگوں نہیں کیا ہوگا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ ٹائپنگ کی پریکٹس کرنی ہے تو چلیں آگے ہم لوگ اپنے ورڈ کے اندر تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم لوگ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا ٹائٹل بار اور پھر ہمارے پاس ٹیبز تھے ٹیبز سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا 2007 میں ہمارے پاس یہاں پہ آفس بٹن ہوتا تھا جبکہ اس کے بعد جو بھی ورین آ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے آفس بٹن کی جگہ فائل کا آپشن لگا دیا ہے تو فائل پہ میں کلک کرتا ہوں اب فائل پہ جیسا ہی میں نے کلک کیا دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے وینڈو آگئی ہے یہ آپ لوگ آفس بٹن پہ کلک کرو گے تب بھی یہ آپشن آئیں گے لیکن یہاں پہ یہ ڈسپلی نہیں ہوگا آپ لوگ کے پاس ہوم کا کیا مطلب ہے یہ سمپل آپ لوگ یہاں سے 2008 کے بعد جو آپ لوگ ایک اور فیسلٹی ملتی ہے یہاں سے آپ لوگ ٹیمپلیٹس اٹھا سکتے ہو ٹھیک ہے نیو کے اندر جیسے کہ آپ لوگ کو ویلکم ٹو وارڈ سنگل پیسٹ بلینگ بلو گرے ریزیوم تو سنیپ شوٹ کلینڈر اس طرح کے اور بھی مور ٹیمپلیٹس یہاں پہ آپ کلک کرو گے یہاں سے آپ لوگ کو ٹیمپلیٹس مل جائیں گی مطلب بنی بنائی چیزیں مل جائیں گی اس کے اندر آپ لوگ چینجز کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا تو یہاں پہ دوسرا option میرے پاس ہے نیو کا نیو کے option میں ہمارے پاس کیا چیز ہے جی ابھی ہم لوگوں نے ایک ڈاکومنٹ اوپن کیا ہوئے اس کے علاوہ ہم لوگ ایک اور ڈاکومنٹ یہاں پہ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں تو سمپل مائکرسافٹ جو ورڈ ہے وہ کرتا کیا ہے مائکرسافٹ ورڈ جو ہے ایک ورڈ پروسیسنگ سافٹوئر ہے ورڈ پروسیسنگ سافٹوئر کا کیا مطلب ہے کہ ایسا سافٹوئر جو جس کے پاس سیبیلٹی ہے جو ورڈ سے کچھ جنریٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ ہوگی اس کے علاوہ اور بھی سافٹوئر ہے مائکرسافٹ ورڈ ہی نہیں اس کے علاوہ اور بھی سافٹوئر ہے نوٹ پیڈ ہے آپ لوگوں کا وہ بھی ورڈ پروسیسنگ ہے word perfect ہے اس طرح اور بھی کئی سارے ہیں جو آپ لوگ کے word processing software ہیں لیکن ہم لوگ MS word کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات کیا ہوگی یہ word processing software ہے جس کے possibility ہے کہ آپ لوگ کے پاس words کو generate کر سکتا ہے دوسرا ہم لوگ اس کے اندر کیا کام کرتے ہیں ہم لوگ create a document کرتے ہیں تو مطلب documentation کیلئے use ہوتا ہے documents آپ لوگ اس کے اندر create کرتے ہو اور پھر edit کر سکتے ہو documents کو فار اگزامپل آپ لوگ کے پاس پہلے سے کوئی document بنا ہوا ہے آپ لوگ کے MS word کے اندر اتنی ability ہے کہ اس کے اندر editing editing کا simple کیا مطلب ہے آپ لوگ اس کے اندر easily changes کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس ایک چیز کیا ہوگی کہ آپ لوگ ایک نیا document create کر سکتے ہو دوسری بات کیا ہوگی آپ لوگ اس کے اندر editing کر سکتے ہو اس کے اندر changes کر سکتے ہو اور تیسری چیز کیا ہے آپ لوگ اس کا print بھی نگال سکتے ہو اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارے پاس دو type کے page ہوتے ہیں ایک کو ہم لوگ بولتے ہیں hard copy اور ایک ہوتی ہے soft copy اب hard copy یا soft copy ہمارے پاس کیا ہوتی ہے hard copy جب آپ لوگ print نکال دیتے ہو اس کے page کی اوپر وہ جو page ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کی hard copy ہوتی ہے وہی copy اگر آپ لوگ کے computer کے اندر ہو تو آپ لوگ کی کلاتی ہے soft copy ٹھیک ہے i hope کہ آپ لوگ یہ بھی clear ہو گیا ہو گیا تو ہمارے پاس soft copy ہے hard copy ہے لیکن ہم لوگ computer کے اندر جتنا بھی ور کرتے ہیں وہ کس فارم میں ہوتا ہے تو یہ ابھی میں نے بتا دیا آپ لوگوں نے comment میں لازمی بتانا ہے کہ کون سی copy ہوتی ہے اچھا اس کے بعد ہم لوگ بات کر دے تھے new کی new کا simple دیکھیں نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ نئی چیز ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس already ایک document ہے آپ لوگ چارے ہو کہ ایک اور document create کیا جائے تو آپ simply یہاں پہ new پہ اگر click کرتے ہیں تو واپس black document پہ ہم لوگ click کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ title کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ document 2 لکھا آ رہا ہے اور اب ہمارے پاس یہاں پہ کتنے document شوہر ہیں 1 2 تو یہی کام ہم لوگ option میں بھی جا کے کر سکتے ہیں اس کی جگہ ہم لوگ شٹکی بھی use کر سکتے ہیں simple اگر میں اپنے پاس پریس کروں میں یہاں پہ بھی لکھتے تھا ہوں control کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا پریس کرنا ہے n تو میں یہ بھی پریس کر کے بتاتا ہوں جیسی control plus n میں نے پریس کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں نہ تو مجھ سے اس نے پوچھا ہے کہ blank document ہے کونسا ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ اس کو ایک اور نیا document چاہیے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں document 3 کا option آ گیا تو new سے بھی آپ لوگ document create کر سکتے ہیں تو یہ اس سے آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے کی بورڈ پہ جائیں وہاں سے control پریس کریں اور ساتھ n پریس کریں تو آپ لوگ کے پاس ایک نیا document open ہو جائے گا تو چلی آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس open ٹھیک ہے open کا کیا function ہے open کا function یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی document store کیا ہوئے یا آپ لوگوں کو کوئی file required ہے ٹھیک ہے کوئی document required ہے تو آپ لوگ directly یہاں سے اس کو open کر سکتے ہو بجائے کہ آپ لوگ کسی folder میں جائیں وہاں سے اس پہ آکے اس کو open کریں تو directly اگر میں یہاں پہ open پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں مجھے یہ اپنی storage واری جگہ بتا رہا ہے جی کہاں پہ ہے drive کے اندر ہے PC کے اندر ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے تو میں یہاں پہ this PC پہ کلک کرتا ہوں فیلال تو میرے حال سے میں نے یہاں پہ کوئی document asset create نہیں کیا ہوا اگر کہ میں نے create کیا ہوا تھا تو مجھے یہاں پہ option دے دیتا یا کس جگہ پہ بھی میں نے اگر کوئی document create کیا ہوا ہے تو میں یہاں سے اس کو دیکھ سکتا تھا چلی میں browse کر کے دیکھتا ہوں میرے پاس اگر desktop پہ کوئی document no item ہے document کے اندر بھی فیلال میرے پاس کوئی بھی document یہاں پہ مجھے نظر نہیں یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کچھ document پڑا ہوا ہے یہاں پہ electricity bill کا نام سے award کا پڑا ہوا میں یہاں سے اس کو simple open کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ میرے پاس یہ show کر رہا ہے ٹھیک ہے electricity bill اس کی اندر picture کوئی ڈالی ہوئی ہے تو اس طرح کوئی بھی document آپ لوگ یہاں سے open کر سکتے ہو تو اسی کی ساتھ آپ لوگ کیا چیز use کر سکتے ہو جیسے میں نے اس کے لیے new کے لیے یہاں پہ key use کی تھی اس طرح آپ لوگ دوسری کی بھی use کر سکتے ہو control plus o ٹھیک ہے control plus o کس کے لیے simple کام کرے گی open کے لیے تو میں پریس کرتا ہوں control plus o ٹھیک ہے یہاں سے یہ دیکھیں ہمارے پاس میرے پاس ایک folder جی شک یہاں پہ سامنے نظر آ رہا تو میں نے جیسی اس کی پر کلک کیا دیکھیں یہاں پہ میرے پاس اس کے document open ہو گئے جو already میں نے پہلے یہاں پہ اس کی پر کچھ کام کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اب جب بھی آپ لوگ اس کی پر open کرو گے تو یہاں سے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ editing کو enable کرنا چاہ رہے ہو یا نہیں چاہ رہے ہو تو اگر آپ لوگ enable نہیں کرو گے تو آپ لوگ اس کے اندر چینجز نہیں کر سکتے تو سمپلی آپ لوگ نے یہاں پہ اس پر کلک کرنا ہے enable دیکھیں آپ لوگ کے سارے option visible ہو گئے آپ کی مرضی یہاں پہ جو changes کرنا چاہیں وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں تو آج ابھی ہم لوگ نے دو option دیکھیں ایک new کا new سے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ایک نیا document create کرنا ہے اور دوسرا ہم لوگ نے option کون سے دیکھا open کہ آپ کے پاس already کوئی document open ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں info اب یہ آپ لوگ کو 2008 میں یہ والا option نہیں ملے گا تو میں اس کو skip کر رہا ہوں direct save پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب save کا کیا مطلب ہے کہ آپ لوگ کے پاس ہے کوئی بھی file آپ لوگوں نے save کرنی ذہری بات ہے آپ لوگ کو کوئی document پہ آپ لوگ کام کر رہے ہو اور پھر آپ لوگ اس سے جو ہے اس کو save بھی کرنے کیونکہ future میں آپ لوگوں کو اس کی ضرورت پڑے گی یہ تو نہیں ہم لوگوں نے کام کر دیا اس کے بعد save نہیں کرنا یہ تو سمپل سا option آپ کو پتہ بھی ہوگا تو آپ لوگوں نے میں یہاں پہ کچھ تھوڑا سا پہلے write کر لیتا ہوں تو جیسے میرے پاس یہ control end نہیں ہوں control open اور پھر میں جاتا ہوں save پہ save پہ میں جیسی کلک کرتا ہوں تو اب وہی دوبارہ سے مجھے پوچھ رہا ہے کہ کہاں پہ save کرنا ہے میں اس کو سمپل براوز کر دیتا ہوں اپنے ڈیسٹ اپ کے اوپر اور اس کو نام دے دیتا ہوں short keys short keys short keys کا نام دے دیا اور سمپل وہی آگے extension والی بات جو میں نے آپ کو سمجھائی تھی وہی بات ہے تو سمپل میں نے اس کو save کر دیا تو میں یہاں سے اگر اپنے ڈیسٹ اپ کے اوپر چلا جاؤں تو مجھے یہاں پہ short key کا ایک option ملے گا ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو open کر سکتا ہوں دوبارہ اب یہ کیا ہوگا میرے پاس file save ہوگی اب دیکھیں یہاں پہ پہلے document لکھا رہا تھا اب میرے پاس short keys لکھا رہا ہے کیوں لکھا رہا ہے کیونکہ اس کا title ہم لوگ نے change کر دیا ہے پہلے یہ file save نہیں تھی ابھی save کر دیا تو اس کو ایک title مل گئے اب وہ title اس کا title bar میں ڈسپلے ہو رہا ہے تو اس طرح آپ لوگ اس کو short keys سے بھی کر سکتے ہو simple سی short key ہے آپ لوگ daily use کرتے ہو کنٹرول پلس ایس ٹھیک ہے کنٹرول پلس ایس اور آپ لوگ جتنا کوشش کرو گے اس short keys کے ساتھ کام کرو تو آپ لوگ کو easy ہوگا تو یہاں تک ہمارا ہو گیا save اب آتے ہیں next option ہمارا ہے save as اچھا جی save اور save as میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے اب already ہم لوگوں نے ایک file save کر لی ہے تو دوبارہ سے اس کو save کریں گے اب میں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آگے save ٹھیک ہے اب بات کو غور سے سمجھنا ہے کنٹرول پلس ایس تک میری جو file ہے وہ save ہو چکی ہے short keys کے اندر اگر کہ میں یہاں سے پھر کنٹرول ایس کر رہا ہوں تو دیکھیں اس نے یہاں تک save کر لیا save تک لیکن میں اب چاہ رہا ہوں اس کی نیچے جو بھی میں write کر رہا ہوں وہ اس file کے اندر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اس file کے اندر نہیں آنا چاہیے اس کی الگ سے file بن جائے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ یہ کچھ ہے اس کے اندر ہی text پڑھا ہوتا ہے is equal to rent bracket open bracket close کریں گے تو randomly آپ لوگ کو یہ paragraph generate کر کے دے دیتا ہے تو بار بار لکھنے سے اچھا ہے کہ randomly ہو رہا ہے آپ کو سمجھا نہیں ہوتا ہے تو آپ لوگ اگر کوشش کریں کہ خود write کریں اس سے آپ لوگ کی speed بھی اچھی ہوگی اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا تو کچھ بھی لکھ لیا کریں نیٹ سے اٹھا کے یا کچھ اپنی مرضی کی کوئی بھی چیز لکھ کے اس کے اوپر جو ہے آپ لوگ formatting apply کریں آپ کے لئے آسانی ہوگی تو بات میں کیا سمجھا رہا تھا save اور save as میں کیا فرق ہے ابھی تک جو ہمارے پاس document save ہے وہ کہاں تک save ہے جی یہاں تک save ہے اس کے بعد جو یہ والا text لکھا ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اس فائل کے اندر save نہ ہو save کرنا ہے لیکن اس فائل کے اندر save نہ ہو تو پھر میں یہاں پہ use کروں گا save as اب دیکھیں جب میں نے save کو دوبارہ کیا تھا تب اس نے مجھ سے نام ہو کر رہا ہے کچھ بھی نہیں مانگا تھا تو اب میں نے جیسی save as کی اس نے دوبارہ سے نام مانگا ہے اگر کہ میں شرٹکیز پہ اس کو دوبارہ save کرتا ہوں تو پھر تو مطلب یہ ہماری فائل کہاں پہ save ہوگی شرٹکیز کے اندر ہی ہوگی مطلب کوئی بھی ہم لوگوں نے نئی فائل نہیں بنانی اب میں نے کیا کر دی اس کے آگے one لگا دی ہے ٹھیک ہے one کا کیا مطلب ہے اب یہ وہ والی فائل نہیں رہی اب یہ نئی فائل آگئے تو میں اس کو save کر دیتا ہوں اب اگر میں اپنے ڈیسٹ آب کی اوپر جاؤں پہلے میں اس کو close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ close ہو گیا اب میرے پاس ایک شرٹکیز کی بنگی اور شرٹکیز کی بنگی ہے پہلے میں شرٹکیز کو اوپن کرتا ہوں شرٹکیز میں میری فائل کیا دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا save تک ہمارے پاس ایک فائل ہوگی اور اس کے بعد اگر میں دوسری اوپن کرتا ہوں شرٹکیز one اب دیکھیں save تک بھی ہے اس کے نیچے یہ والی جو فائل ہے میں نے الگ سے save کر دیئے اب دو چیزوں کا خیال رکھتے ہیں یا تو آپ لوگ اگر name save رکھتے ہو فائل کرنا پھر تو آپ لوگ فولڈر چینج کرنا پڑے گا ٹھیک ہے save as کے لیے یا تو پھر آپ لوگ کو جو ہے اگر ایک فولڈر کے اندر ہی دونوں فائل رکھنی تو پھر آپ لوگ کو name لازمی چینج کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ دونوں باتیں آپ لوگ نے ذہن میں رکھنی ہیں اگر ایک فولڈر کے اندر وہ ہی فائل آپ نے رکھنی ہے تو پھر آپ نے name چینج کرنا ہے اگر کہ آپ لوگ نے فولڈر چینج کرنا ہے اور پھر دونوں کا سیم نام رکھ رہے ہیں تو پھر issue کوئی بھی نہیں ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو save save as کی سمجھا گی ہوگی پھر بھی آپ لوگوں کو تو آپ لوگ ٹیلیگرام پہ مجھے ٹیکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی save save as اور آگے بات کرتے ہیں print کی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں باقی والے option فیل آپ کو ابھی نہیں بتا رہا کیونکہ یہ important ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں میں آپ کو print بتا کے پھر اس کے بعد next جو ہے tab کی اوپر جاؤں گا ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں print کی print کا simple کیا ہے کہ آپ لیکننی تک کیا کرنا جاتا ہی اپنا printer کوئی بھی دیٹھنے اپنے لپٹاپ ک Spiel JP Group جو بھی آپ لوگوں کے پاساس ہے اس کے ساتھ 我們 connect کریں گے اور پھر آپ لوگوں نے کہاں پھر آنا ہے اپنے option پرینڈ کی اوپر جیسی آپ لوگد پرینڈ کی اوپر click کرتے ہیں تم ف30 کے لائے دیکھیں یہاں پر ڈسپلی بھی کر رہے آپ لوگوں کا پیج ہے سب سے پہلے پر پرنے printer پھنے آپ پہ آپ لوگ کلک کریں گے آپ لوگ جو بھی پرینٹر کنیکٹ ہوگا آپ لوگ انہیں اس کا ڈرائیور اگر انسٹال کیا ہوئے کچھ پلاگ اینڈ پلے ہوتے ہیں ان کے لیے ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن زیادہ تار آج کل جو لیٹے سٹار ہیں ان کے لیے آپ لوگ کو ڈرائیور ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے اپنے پرینٹر اور اس کا ڈرائیور آپ لوگ اگر ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ لوگ کے پاس یہاں پہ اپشن دے گا اگر یہاں پہ نہیں دیتا تو پھر آپ لوگ کو اپنے کنٹرول پینل پہ جا کے وہاں پہ سیٹنگ پہ جانا پڑے گا ڈیفالٹ پرینٹر سیٹ کرنا پڑے گا اور پھر آپ لوگ کے پاس یہاں پہ اپشن ویزیبل ہو جائے گا ابھی میرے پاس پرینٹر جو ہے اپشن ایلیٹ زیرو فائیف بتا رہا ہے لیکن میں نے اپنے پرینٹر فیلال کنیکٹ نہیں کی ہو تو یہ آپ لوگ کو افلائن شوکر ہے سمپل سی بات یہ کہ آپ لوگ نے اپنا پرینٹر کلیک سیٹنگ کرنا ہے سیٹنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ سیٹنگ میں آنا ہے کہ آپ لوگوں کو کتنے پیجز چاہیے ابھی تو فیلال میرے پاس ہے پیجز اگر میرے پاس پیجز زیادہ ہوتے تو پھر میں میں نویل بھی سیٹنگ کر سکتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ میرے پاس آپشن ہے میں یہاں پیسز لے کر سکتا ہوں پیج 1 اگر ڈیش ڈال کے آپ لوگ 15 کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک سے لے کر 15 تک جتنے پیجز ہیں ان کو پرنٹ کرو اور پھر میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں 52 60 ٹھیک ہے مطلب اس کا کیا مطلب ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 15 پیجز آپ لوگوں نے میرے لیے پرنٹ کرنے اور پھر 50 سے لے کر 60 جو پیج ہیں وہ میرے لیے پرنٹ کرنے اس طرح اگر آپ لوگ چاہ رہا ہوں کہ 1357 اس طرح کے پیجز ہوں تو میں چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس 75 پیج آئے اس کے بعد پرنٹ پھر آپ لوگوں نے کاما ڈال کے لکھتے جانا ہے کہ میرے پاس 80 والا پیج آئے اور پھر میرے پاس 90 والا پیج آئے تو یہ میرے پاس تو بھی فیلالے کی پیج ہے لیکن یہ سمجھانے کے لیے میں آپ بتا رہا تھا ڈیش ڈال کے لکھیں گے وہاں سے لے کر وہاں تک پیجز سارے آ جائیں گے کاما ڈال کے لکھتے جائیں گے تو مطلب کہ آپ بتا رہے کہ 75 پیج پرنٹ کرنا ہے 80 پیج پرنٹ کرنا ہے 90 کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ والے آپشن ہے اچھے جی اس کے بعد آپشن ہے ہمارے پاس پرنٹ ون سائیڈ یا پرنٹ مینویل پرنٹ آن بود سائیڈ اب باس پرنٹر ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈبل سائیڈ پرنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر آپشن آ جاتا ہے کیا آپ لوگ двух سائیڈ پرنٹ کرنا چاہیے تو وہ آٹومائٹک بھی ہوتے ہیں لیکن میرا یہ والا جو ہے وہ ون پیج والے ہے تو وہ مجھے بتا رہے کہ آپ لوگ ون سائیڈ پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ لوگ مینویل پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب دونوں سائیڈ پیج کی دونوں سائیڈ فرنٹ پے بھی اور بیک بھی پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ منیویل والا patch اس طرح کرنا ہے اور یا لینڈسکیپ میں رکھنا ہے اب یہاں پر پورٹیٹ کا کیا مطلب ہے یا لینڈسکیپ کا کیا مطلب ہے پورٹیٹ سیمپل ٹھیک ہے ابھی جو اس حالت میں اس کو پورٹیٹ بولتے ہیں اور اگر میں اس کو لینڈسکیپ کر دوں دیکھیں لینڈسکیپ میں ویٹ سے زیادہ ہو جاتی ہے ہائٹ کام ہو جاتی ہے جبکہ پورٹریٹ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی پورٹریٹ میں ہماری ہائٹ زیادہ ہوتی ہے اور ویٹ کام ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ کے پیج آپشن ہوتا ہے پیج کے سائزز آپ لوگ کے لیے ٹاسک ہے کہ پیج کے سائزز کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نارمل جو ہم لوگ زیادہ تر یوز کرتے ہیں اے فور یوز کرتے ہیں یا لیگل یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ مطلب اپنی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے پاس اپشن بہت سارے ہیں نارمل جو زیادہ تر یوز ہوتے ہیں وہ اے فور پیجز اور لیگل یوز ہوتے ہیں تو تھوڑا سا آپ لوگوں نے اس کے بارے میں دیکھنا ہے اب اس کے بعد کونس اپشن ہے جی مارجنز کا مارجنز میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے کہ کل آپ لوگوں بتایا تھا میں نے سکیل کس لیے یوز ہوتا ہے کہ سپیسز کتنی ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ نارمل ہے ہمارے پاس یہ آپ لوگ اگر نیرو کرتے تو آپ کو ٹیکس یہاں پہ آپ لوگ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں اور اسی طرح آپ لوگ آفس 2003 کا ڈیفالٹ رکھنا چاہ رہے تو وہ آپشن بھی ہے کہ آفس 2003 میں کتنی مارجن ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے ون پیج پر شیٹ ہو یا ٹو پیج پر شیٹ ہو یہ پرینٹ کے آپشن بتا رہے ہیں کہ ایک شیٹ کے اوپر کتنے پرینٹ آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ لوگ سلیکٹ کرو گے اور پھر اس کے بعد یہ اوپر پرینٹ کا آپشن ہے اس کو دبا ہو گئے یہ آپ لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے کہ آپ لوگ نے اپنے پرینٹ کی کتنی کاپیز نکال دی ہے تو آپ لوگ وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہو میں چاہ رہا ہوں میرے پاس دس سٹوڈنٹس ہیں تو دس کے لیے مجھے کاپیز چاہیے تو بس دس کلک کے آپ لوگوں نے پرینٹ کے آپشن پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے پرینٹر خود اس کی دس کاپیز نکال دے گا تو میرے حیال سے آج کے لیے اس کلاس میں کافی کچھ ہو گیا تو ملتے ہیں نیکس کلاس میں ہوم ٹیپ سے ہم لوگ دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے تو کوئی بھی کوشن ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ